اسلام علیکم دوستو ڈراما سینیل میں ہاری پیا کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ہینہ کی والدہ ساؤت کی والدہ کو کال کرتی ہے اور شادی کے لیے دس تاریخ مقرر کرتی ہے کھانے کی ٹیبل پر ساؤت کی والدہ یہ بات ساؤت کو بتاتی ہے کہ تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے جس پر فروا کہتی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے ہمیں شوپنگ پر چلنا چاہیے فروا کی باتیں ساؤت کو بالکل اچھی نہیں لگتی جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فروا فروا کی والدہ کے پاس جاتی ہے تو فروا کی والدہ فروا سے کہتی ہے کہ بیٹا جب فروا کے حصے کی جولری میں نے سارا کو دی ہے تو اسے بھی چاہیے کہ تمہیں اس میں سے عادی دے دے سارا نے تمہیں نہیں دی اس پر فروا کہتی ہے کہ نہیں اس نے تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا جس پر فروا کی والدہ کہتی ہے کہ جب ہم ہینہ کی جولری لینے جائیں گے تو میں تمہیں بھی جنوری دلوا دوں گی جس کے بعد فواد کی والدہ فروہ کو لے کر شوپنگ کے لیے جاتی ہے تو سعود بھی سارا کو لے کر شوپنگ کرنے اسی شوپنگ مال جاتا ہے جہاں پر فواد کی والدہ فروہ کو لے کر جاتی ہے سارا اور سعود کو وہاں دیکھ کر سعود کی والدہ سارا سے کہتی ہے کہ تم لوگ یہاں کیسے اتنی بھی کیا امرجنسی ہو گئی تھی کہ گھر آنے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے اس پر سعود کہتا ہے کہ امہ جان فواد بھائی نے کہا تھا سعود کی والدہ سارا سے کہتی ہے کہ تمہیں اچھا نہیں لگا نہ کہ میں فروہ کو شوپنگ کے لیے ساتھ لائی ہوں سارا اتنی حسد اچھی نہیں ہوتی سعود کی والدہ کی باتیں سن کر سارا دھکی ہو جاتی ہے وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو سعود اس کو روکتا ہے تو سارا کہتی ہے کہ مجھے اس گھر میں کوئی سچا نہیں سمجھتا امہ جان بھی مجھے ہی غلط سمجھتی ہے گھر آ کر فروہ بہت ہی خوش ہوتی ہے وہ فواد کی والدہ کی دلائی ہوئی جولری پہن کر دیکھتی ہے فروہ اپنی والدہ کو کال کرتی ہے اور اس کو ہینا اور سعود کی شادی کا بتاتی ہے تو فروہ کی والدہ فروہ سے کہتی ہے کہ جس طرح نفیسہ بیگم اور ماریا کی دل میں تم نے گھر کیا ہے نا اسی طرح شادی کے دنوں میں آگے بڑھ بڑھ کر کام کرنا جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہینا سعود کو کال کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کو اپنی دونوں بھابیوں میں سے سارا بھابی اچھی لگتی ہے نا اس پر سعود کہتا ہے کہ ہاں کیونکہ میری اور ان کی منٹل کمپیٹی بلٹی بہت میچ کرتی ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سعود کی والدہ سعود سے ناراض ہوتی ہے سعود اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ امہ جان آپ معمولی بات پر اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں اس پر سعود کی والدہ کہتی ہے کہ اکثر جن باتوں کو ہم معمولی اور چھوٹا سمجھ کر نظرانداز کر دیتے ہیں وہ آگے جا کر پہاڑ بن کر ہمارے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہیں کیا فروہ اپنی چال میں کامیاب ہو جائے گی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ